بات یہ ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب کو بیانات دینے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پوری کوشش کے باوجود کشمیر کے معاملے پر پندرہ سولہ ارکان نہیں لاسکے تھے وہاں پر سلامتی کونسل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنے گھر کے مسئلے نہیں بھیڑ سکتے اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم صلح کرائیں گے یہ سفارتی زبان میں کوئی بالہ تار طاقت اگر کہے امریکہ کہے کہ میں جا رہا ہوں میں پاکستان اور افغانستان کی صلح کراؤں گا یا فلان کی کراؤں گا وہ کچھ بات بنتی ہے تعلقات بہتر کریں گے اور ہم آمن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے بس اتنی سی بات ہے اس سے زیادہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے ہم صلح کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم نے ایک ملک سے قرض لیا ہوا ہے بار بار اس نے ہماری ضرورتیں پوری کی ہوئی ہیں دوسرا ملک جو ہے اس کی پائپ لینڈ سرحد پر آ کر کھڑی ہے ہم اس کو مکمل نہیں کر پاتے تو یہ کہنا ہے کہ ہم صلح کروائیں گے اور امریکہ سے کیسے صلح امریکہ تو غریب ملکوں کی ذمہ داریاں لگا دیتا ہے ڈھو مور کی چلو یہ کر کے دکھاؤ مجھے اب یہ کر کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ بہرحال میرا خیال ہے کہ احتیاط ہی کرنی چاہیے ہمیں بس وہ جو پہلا موقع تھا ہماری حکومت کا وہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم جو ہے نیوٹرل رہیں گے اور ہم جو ہے وہ امن کے ساتھ ہیں یہی ہماری ایکچول ہماری احسیت اتنی ہے ابھی دیکھیں آپ نے سر پاکستان کی بات کی بغیر یہ سر پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے پاکستان کی بڑی امیت ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو ریپیزنگ کر رہے ہوتے ہیں سارا چکر تو ان کا ہوتا ہے سر ناکامی ان کی ہوتی ہے ریاست کی ناکامی نہیں ہوتی ہے ناکامی حکومت کی ہوتی ہے ہم تو سیکوینس آفی ویٹس دیکھیں جب سے یہ شروع ہوا ہے انڈیا کے ساتھ اور کشویر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو ہم تو پیدر پیدر ناکامیوں سے جو ہے ہم کنار ہو رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا گھر کا معاملہ چھوڑ کر جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ امن ہوگا تو ہمیں بھی اس کا سکھ اور خوشی ہوگی لیکن ہماری کیپیبلیٹی نہیں ہے کرنا ہم چاہتے ہوں گے خواہش بھی ہوگی نیک تو اکواٹ بھی ہمیں رکھنی چاہیے لیکن کیپیسٹی نہیں ہے علیتی نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں دنیا کا تماشا دیکھ لیا غمغین سی ہے بیتاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سی ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے دنیا میں خوشی کا نام نہیں دنیا میں خوشی نایاب سی ہے دنیا میں خوشی کو یاد نہ کر یوں ظلم نہ کر بیداد نہ کر ہمارے وزیراعظم نے اس ان اشار کی روشنی میں کچھ ایسے ہی باتیں کی ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہسی خوشی زندگی ہے وہ صرف کہانیوں سے ملتی ہے کہانیوں میں اور خوشی تو مرنے کے بعد ملتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جو نظام ہے پورا ایک تو اس کی صورتحال ایسی ہے کہ غربت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جسے ہم پاورٹی لائن کہتے ہیں خط غربت اس کے نیچے ہر سال پچھلے سال اسی لاکھ لوگ جہے ہیں وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے ہیں انہی پرائم مستر صاحب کے ہوتے ہوئے یہی ہیں تیسری دنیا کے ملکوں کا حال ہے یہی ہمارا حال ہے اس میں عمران حان صاحب کے نعرے ہوں کبھی وہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناوں گا بلکل کبھی کہتے ہیں فلائی ریاست بناوں گا کال کہیں انہوں نے فرما دیا کہ سپر پاور آپ بنائیں گے مطلب وہ کیا کیا بنائیں گے کچھ پتا نہیں چلتا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان اور صالت رضا صاحب ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ فرات کے کنارے مرنے والے کتے کی مثال بھی وزیراعظم عمران خان دیا کرتے ہیں لیکن اب جو یہ ایک اپیل سامنے آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس پر کوئی رد عمل دکھائیں گے کوئی رد عمل سامنے آئے گا بیگ راج صاحب تو کہتے ہیں ہنسی کوئی امید نہیں ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں الیکشنز میں اور لوگوں سے آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو ووٹ لینے کے لیے آپ ایسے ان سے وعدے کر لیتے ہیں جو ان کو معلوم ہوتا ہے وسائل کی کمیابی کا سامنا ہے دیکھو اس میں ایک اور بات ہے بات میں ہے کہ ابھی یہ سلطانہ فانڈیشن ایک ادارہ ہے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے وہ کرتے ہیں ہر تین مہینے کے بعد کہ کاسٹ آف لیونگ کیا ہے اس وقت ایک نارمل لائف کی تو جو ما شاء اللہ اس حکومت سے پہلے انتالیس ہزار پر مند تھا ایک چھے میمبر فیملی کے لیے اب وہ پچھتر ہزار ہو چکا اب پچھتر ہزار ہو تو ایک نارمل لائف جس میں تھوڑی بہت ایڈیوکیشن گورنمنٹ سکول کی اور سیت اور یہ وہ مکان کا کرایا ہے مکان کا کرایا جال آپ اس کو گزار سکتے ہیں اس ملک میں جہاں میں نے پہلے کہا کہ آٹھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ہزار پر ابھی ان کے پاس نہیں ہے نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے نجی مہینے کا تو وہ کہاں جائیں گے آپ کسی شہر میں چلے جائیں جس طرح سے آپ نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر الخدمت والوں کا بھی ہے کوئی لنگر خانہ کوئی بیریہ والوں کا لنگر خانہ ہے کوئی گورنمنٹ کا لنگر خانہ ہے کوئی ہمارے تاجر کہی جو کوئی یتیم خانہ یقین یعنی اس طرح کا نقشہ بنتا ہے جیسے یہاں صرف یتیم اور مساکین کی بھرمار ہے اور یہ شہر جو ہے یہ کسی حالت بھی چل نہیں سکتا بس گزارش یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ جو میں خرچ کرتا یا آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ہم کم از کم ڈیڑھ دو سو روپیہ کم از کم ہر بندہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے اپنی جیب سے چاہے وہ کماتا ہے یا نہیں کماتا میرا سوال صرف یہ ہے بریگر صاحب کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ تو ملک ہے زری یہاں کھلی زمین ہے سید مند لوگ ہیں یہ تو کچھ بھی نہ ہو گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے تو یہ کما کے کھا سکتے ہیں یہاں کپڑا خود بنتا ہے یہاں پر ایٹ یہاں کی بنتی ہے گارہ مٹی یہاں کی ہے سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارا پیسہ ہم پہ ٹیکس جگہ ٹیکس نتھا ٹیکس رنجیت سنگ ٹیکس یہ سارا تبدیلی ٹیکس یہ عمران ہان ٹیکس نیازی ٹیکس یہ سارا جو کچھ جو ہے لوٹ مار کی جا رہی ہے اس ملک کے غریب آدمی سے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کیا وہ وزارتوں پہ لگ رہا ہے کیا وہ ایمیرز کی طرحیں جا رہی ہیں یا کوئی اداروں کے پاس جا رہا ہے ایک یہاں طبقہ ہے جس کی طرح ہے دس لاکھ مہینے کی بیس لاکھ مہینے کی چالیس لاکھ مہینے کی ایک آدمی ہے اس نے ڈبل ایمیرز کیا ہوا ہے اس کو بارہ ہزار پیام ہینے کا آپ نہیں دے رہے آپ ایک ایسا طبقہ مسلط ہو گئے اس ملک کے اوپر اس بیس کروڑ عوام کے اوپر جن کا کام ہے کہ نچوڑو ان کی کھالیں کھینچو ان کو ہدھیڑ کے رکھ دو اپنی عیاشیاں جوں کی توں اپنا تائیش جوں کا توں اپنا طرز زندگی جوں کا توں شام کی محفلے جوں کی توں صبح کی سہریں جوں کی توں دوپیر کے کھابے جوں کے توں یہ ایک طبقہ ہے جو بہت تین فیصد یا چار فیصد ہے ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ میں کہتا ہوں یہاں پر انصاف نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارے بیٹے روزی کمانے کے لیے مجبور ہو گئے کبھی وہ سعودی عرب جاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں کبھی ترکی سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں ایک شادی کرتے ہیں ماں باپ کا علاج نہیں کروا سکتے ہمیں آپ نے ذرحرید غلام بنا دیا ہمارے گھلوں میں آپ نے جو ہے لو کے تاک ڈال دیئے اس طبقے کا جہاں نشان نظر آئے اس پہ تھوک کے گزرو خدا کی قسم اتنا غصہ آتا ہے یہ جب بڑی بڑی گاڑیوں سے گزرتے ہیں جب فراتے بھرتے جو ہیں ان کے کاروان گزرتے ہیں جب ان کے لیے ہٹا بچوں کی صدایں لگتی ہیں دل سے اکاہ ہٹتی ہے یا اللہ ان کو تباہ کر دے ہمیشہ کے لیے تاکہ ہم خودکشی سے بچ رکھیں لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے کہ میعظم دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائیں کیا کریں سر اور نہیں لوگ کیا کریں دیکھیں ہمیں چاہیے ہم نے تو یہاں ہر گورنمنٹ دیکھ لی ہم نے فوج کو بھی دیکھ لیا دیموکریسی کو بھی دیکھ لیا سالہ صاحب بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو معاشی عدم توازن ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا جو رہن سہن ہے جو چلن ہے جو سلسلہ روز و شب ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور سفر جیسے کہ ابھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے اس میں تو عوام سفر کر رہے ہیں ریاست مدینہ میں عوام اور حکمران کے جو وسائل ہیں ان کا جو بنیاد تھی اس میں اتنا جو توازن تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ریایہ ہے وہ تو پستی چلی جا رہی ہے بلکل اور حکمران جو ہیں وہ سربلند ہوتے جا رہے ہیں ایک مقصود سب پاس ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ابھی بھی عمران خان جب کنٹینر پہ تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ حکمران جو تھے ماضی کے انہوں نے دولت کمائی کسی نے دبائی میں پیسے بھیجے کوئی لندن میں جا کر انہوں نے بڑے بڑے پلازے بنائے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ آگئے ہیں ٹھیک ہے اتنی جلدی کوئی علا دین کا چراغ نہیں ہے لیکن لیکن کوئی چیز ہمیں نظر تو آنی چاہیے اور نظر یہ آنی چاہیے ایتی کہ پہلے تو بیٹ گورننس تھی بیٹ گورننس کی بات ہو رہی تھی کہ جو آپ کی جو طرز حکومت ہے وہ غلط ہے بلکل وہ اس میں خرابی ہے لیکن اب بیٹ گورننس سے کرپ گورننس کی طرف ہا چلے گئے ہیں بیٹ گورننس کی طرف